سٹوری کی سٹارڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں ریلم آف ڈیٹھ نیکرو پیٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایک ایسا ریلم ہے جہاں پہ آپ کو صرف مٹیو ملے گی یہاں پہ آپ کو جیون کا سنگل چیز بھی نہیں ملے گا کوئی زندہ پرانی نہیں ملے گا ملے گا یہاں پہ بس آپ کو ایک بنجر جمین پہ بنا ہوا ایک گریٹ کاسل جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے یہ ایک سولو کاسل ہے نیکلو پیا کا جہاں یہاں پر بنا ہوا ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو انڈلیس پلرز مل جائیں گے وہ بھی پورے سونے کے بنے ہوئے اور اس کے اندر کے بہت ساری چیزیں اتنی سندر ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو وہیں رہنے کو من کر جائے گا پر آپ کو یہ نہیں بھولا ہے کہ یہ کاسل ہے دا اپسلیوٹ پاور آف سیمبل دا ماسٹر آف آل دا اپسلیوٹ رولر آف نیکروپیا دیتھ کنگ کارناک کا جو کی بہت خطرناک ہے اور ہمیں یہاں پہ کارناک دکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو دیتھ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے جس کو فائنیلی سینچری بات ریلائز ہوا ہے کہ جو یہاں پر یومنس ہیں ان کو دیتھ جیسی ٹھنگز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے جب یہاں پر کارناک اپنے یومن ڈیس میں تھا تب وہ ایک ایسا بیکار لڑکا تھا جو کی فالن نوبل کلین سے آتا تھا اور اس کے کارنی وہ اپنی مدر کو بہت ہی ینگ ایج میں ہی کھو دیا تھا اور اس کو کافی پریشر فیس کرنا پڑتا تھا دوسرے نوبل کلین کے بچوں سے اور یہ ایک ایسا گروہ ہوا تھا بڑے ہوتے ہوئے کہ وہ صرف اپنے آپ پر ہی بھروسہ کرتا تھا اس کی رائسی شٹونگ تھی کہ وہ بس ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا تھا وہ تھا پاور اس کو صرف پاور حاصل کرنا تھا اسی لئے اس نے ایک ایسی کتاب پڑھی جس کا نام تھا فوربیڈنڈ کوڈیکس اور اسی سے اس نے نیکرومنسی سیکھ لی اور اس نے اپنے آپ کو تب سے ایک انسان جیسا چلانا چھوڑ کر اس نے جلدی اپنا نام کارناک رکھ لیا جو کی یومن سے بلکل نہیں ملتا اور یومن میں جتے بھی یومن کینڈم تھے ان سب کو یہ پاور گین کرنے کے بعد اپنے آپ کی نیکرومنسی استعمال کرنے لگا تب ہی وہاں پر فور مارشل کنگس آ جاتے ہیں اپنے گریٹ میج کے ساتھ جو کارناک کو روک رہے تھے پر کارناک نے ان سب ہی کو مار دیا اور ان میں سے جو بچ گئے ان کو اپنے ساتھی کے روپ میں ایک سبجیکٹ کے روپ میں یہاں پر ان کو گارڈینز بنا لیا اور جو گارڈینز یومن ورلڈ کو پروٹیکٹ کرتے تھے جب انہوں نے کارناک کو ٹرائی کیا سٹاپ کرنے کا تب جو لاشٹ ڈریگن بجا تھا گارڈینز وہ بھی کارناک کا آخر کار سبجیکٹ جا کر بن گیا جس کے وجہ سے کارناک بہت سٹونگ ہو گیا اور کارناک کے یومن فلیشز بھی اس کو بھول گئی کہ وہ یومن ہیں اور اسی طرح سٹونگ کنگ کا جو جنم ہوا جو کی اس پورے ایکجسٹنس میں سب سے زیادہ سٹونگ تھا اور یہ سب باتیں کارناک سوچ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ جس طرح بھی میں نے کیا وہ کافی انجوائفل تھا پر اب ستر سال ہو گئے ہیں جب سے کچھ ہوا نہیں ہے اور یہ کافی بورنگ ہے میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا ہوں میری فلیشز بھی میرے بون سے نکل کر چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر کے اب میں یہاں کھالی بون کی باڈی کے ساتھ جی رہا ہوں اور یہ کافی لمبا پوائنٹلیس جندگی میں جی رہا ہوں جہاں پر کوئی میرے ملتا نہیں ہے مجھے وہ پرانا سمیں یاد جب یہاں پر سورت چمک رہا تھا مجھے میری ماں نے پکڑا ہوا تھا اپنے گودی میں اور وہ گرم فیل مجھے ابھی بھی یاد ہے جو وہاں پر مجھے میری ماں کے پاس فیل ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے جو میری فلیش تھی وہ سب میرے پاور کے ساتھی میرے ساتھ وہ ساتھ چلے گئے اور میری سکن اب جا کر میری باڈی سے حلق ہو گئی اور میری اب یہاں پر بونز کی ہی رہ گئی ہے اور یہاں پر اب لگتا ہے کہ کوئی ہوپ ہے اور اگر میں ایسا کرو تو یہ ہو سکتا اور یہاں پر ہمیں ایک یہاں پر شٹون دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ لکھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کارناک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک بندہ آتا ہے جو بولتا ہے لارڈ آف آل ڈیٹھ رولر آف لائف اینڈ ڈیٹھ کانکرر آف لینڈز مائی لارڈ میں یہاں پر بہت خوش ہوں آپ سے مل کر مائی کنگ کارناک اور اس بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام بروز ہوتا ہے یہ ہیڈ کمانڈر ہوتا ہے تو یہاں پر بروز پوچھتا ہے اس سے کی کس چیز کے لیے تو یہاں پر کارناک اس کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے ایک بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے اس سمیں اور جس کو دیکھ کر کے بروز کافی خوش ہو جاتا ہے کہ کارناک کافی سمیں بات ایکسائٹیٹ ہے اور تب ہی یہاں پر کارناک اس کو اپنے پارے باتیں بتانے لگتا ہے میں ایسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر میں اپنے پلیزر آف فلیش کو جس کو واپس سے ریکوور کر سکوں بروز جس کو سن کر کے بروز کافی خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا میتھرڈ مل چکا ہے جس سے کہ آپ واپس سے اپنے فلیشز کو اور پلیزر کو یہاں پر واپس لا سکتے ہیں تو یہاں پر بروز بتاتا ہے کارناک سے کہ جب سے ہم یہاں پر یومن نہیں رہے ہیں تب سے ہم نے اپنا پلیزر یہاں پر چھوڑ چکا ہے تو اب ہمیں یومن بننا ہوگا اور اپنے پلیزر کو واپس لانا ہوگا اور یہاں پر تب ہی بتاتا ہے کارنا کہ میں ایسا کروں گا کہ اب تم یہاں پر ٹائم میں پیچھے چلیں گے اور جب ہم یہاں پر پاور گین کرنے والے تھے جس کا نام ہے مانا آف ڈارکنس ہم وہاں پر چلیں گے اور وہاں سے اس کو ہٹا دیں گے اور بروز بولتا ہے اگر ہم فیل ہوئے تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ہماری جو یہ اریجنل ٹائم لائن ہے یہاں سے بھی ہم ڈیسپیر ہو جائیں گے تو یہاں پر کارناک پوچھتا ہے تو کیا تم کو اس لائف سے کوئی ریگریٹ ہے کیا کیا تم کو اس لائف سے ابھی بھی کچھ یہاں پر اٹیچمنٹ ہے کہ تم کو اس لائف سے پیار ہے تو بروز بولتا ہے نہیں نہیں مجھے ایسی تو نہیں کوئی بات ہے تو یہاں پر یہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ اسٹروم بہت تیر چمکتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کارناک ہوتا ہے جس کے دیرے دیرے آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کو یہاں پر بروز اٹھا رہا ہوتا بولتا ہے کہ کیا آپ جاگ چکے ہو ینگ مانشٹر تو یہاں پر بولتا ہے کہ اچھا بولتا ہے کہ اچھا تم یہاں پر یہ تم بروز ہو میں تو کافی لمبے سمجھ بعد یہ تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں وہ پہچانی نہیں پایا تو یہاں پر بروز بولتا ہے کہ ہاں میں بھی آپ کا یہ چہرہ نہیں پہچان پی بلکل ہمارے پرانے دنوں کی طرح کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے تو یہاں پر کارناک بولتا ہے کیا تمہارے پاس ابھی بھی کوئی مینرس نہیں ہے دوسروں کی عزت کرنے کا تو تم میری عزت نہیں کر رہو میرے چہرے بارے میں تب ہی وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے یہ ٹائم ہو گیا ہے اور تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس ٹیبل پر وہ بک رکھی ہوتی ہے جس کا نام تھا فورویڈنٹ کوڈیکس اور تب ہی یہ کیا کرتا ہے کارناک اس کو بک کو پوری طرح سے جلا دیتا ہے کہ کوئی اس کی پاور نہ پائے جس کو دیکھ کر کے بروز بولتا ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ پوری پاور کو جلا دینا تو اس کو ٹھیک ہوگا تو یہاں پر اس کو کارناک بولتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے مجھے ساری چیزے یاد ہے یہ ایک ایسی فورویڈنٹ کوڈیکس ہے جس کو میچ کوئی نہیں کر سکتا ایکچلی یہ بہت انپورٹنٹ سا ہے جس پور بیسک یہ اچھا ہوگا کہ ہمیں اسے جلا دیں ہمیں اس کے اب جرورت نہیں پوسیبلی اب ہمیں اسے لیپ کرنا چاہیے اور دو چہرے کے بارے میں کامپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا اچھا لگ رہا ہے تمہارا اچھا لگ رہا تب ہی یہاں بروز کے پیٹ سے آواز آتی ہے اور جس کو دیکھ کر کہ یہ دونوں شرمانے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کافی سمیں بعد سننے کو ملی ہے اور بروز بولتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بھوک لے چلیے کچھ کھاتے ہیں نکل کر جانے لگتے ہیں کچھ کھانے کے لیے اور بولتا ہے یہاں پر بروز کہ ینگ ماشتر یہ تو ہمارے پرانے دنوں کے طرح ہے اور تب ہی یہ لوگ مارکٹ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک شاپ پر آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جہاں پر کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ان کو کچھ آواز سنتی ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بروز بریٹ کھا رہا ہوتا ہے ایک سوکھی بریٹ کھا رہا ہوتا ہے جس پر کھا کر وہ کافی رو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے کارناک بھی رو تیشٹ ایسا ہے کہ میں اس کو کھا کر ابھی مرنا چاہتا ہوں یہ بہت یہاں پر اچھی چیز ہے مجھے تو بھی یقینی نہیں ہو رہا اور تب ہی یہاں پر اس کو کارناک بولتا ہے کہ نہیں مرنے کے بارے میں میں سوچوں میں نے تم کو یہاں پر ریوائیف کیا کسی چیز کے لیے اور یہاں پر بروز بولتا ہے جس کا چہرہ آپ دیکھ سکتے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لائف ہم نے گلیمبر کر کے پائی روز کو کارناک بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیسا فیل کر رہے پر اپنے کھانے پر تھوڑا دھیان دو تم کو پتا ہے نا کہ پیسے یہاں پر آسمان سے نہیں گرتے ہیں تو تمہیں کم کھانا چاہیے اور تب ہی وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر وہاں پر چکن آیا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے اور اس کی سمیل لے کر کے یہ دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی سمیل تو کافی اچھی ہے یہ کتے کا ہوگا کیا ہم اس میں سے ایک لے سکتے ہیں یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور دونوں سوچتے ہیں کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں تب ہی کارناک بولتا ہے کہ نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں میں ایک گریب نوبل فیملی سے آتا ہوں اور تو یہاں پر چلو ہمیں ان سے خرید تو نہیں سکتے تو ان کو مار کر ہی لے لیتے ہیں تب ہی یہاں پر بروز اس کو روک لیتا ہے اور کارناک روکنے بعد کہتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ یہاں پر اس کو مار نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہماری جو اسٹینٹ ہے اس میں ہم لوگ خود ہی مار کھائیں گے تو یہاں پر بروز بولتا ہے کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے تو یہ بولتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر گریب ہونا ہی بیکار ہے کہ مرد کا گریب ہونا سچ میں اس کے لئے کرائم ہوتا ہے تب ہی وہ بروز بولتا ہے کہ ینگ ماشٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ پرابلم ہے تو یہاں پر بروز کارناک بولتا ہے کہ کیا تمہارا اس سے کیا مطلب تھا تو یہاں پر کارناک بروز بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل کا ایفیکٹ تھا وہ کچھ اثر کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا ہے